محترم حضرات آج ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرے ہیں اور میں علی کا ہوں اور وہ ہر ایمان والے کے دوست ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایمان لائے جبکہ وہ نو سال کے تھے اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر تعلیم حاصل کی تربیت حاصل کی قرآن پاک کو سیکھا دین کا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت پہ رہے آپ کی آغوشیں تربیت پہ رہے آپ کے گھر میں برونش پائی آپ کے ساتھ رہے ہر وقت اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تملیخ کا کام شروع کیا تب بھی آپ کے ساتھ رہے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں اور بیٹے کی طرح گود میں پرورش پانے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا علم حاصل کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم و علیہ وآلہ بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے میرے پاس جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے علی سے تعلق جوڑنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اقضاہ علی سب سے بہترین فیصلے کرنے والے سب سے بہترین قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بہت سے فضائل ہیں بہت سے خصوصیات ہیں آپ بہت زیادہ کوئی تقیر پرہدگار بلکہ تمام اولیاء اکرام کے سردار اور تقوی اور ورعہ کے اندر بہت اعلادہ جیبت فائز ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ زبردست حالب ہیں اتنے بڑے حالب ہیں کہ لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ وزیر بھی رہے اور قاضی بھی رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انہوں نے پورا پورا ساتھ دیا حتیٰ کہ جب چاروں طرف سے دشمنوں نے آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو بھیر لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا یہ دونوں حضرات تانوائے لے کر حضرت عثمان مزیل نانو کی گھر کے دروازے پر کھڑے رہے لیکن بلوائیوں نے پیچھے سے آ کر کے گھر پر گوش کر حضرت عثمان مزیل نانو کو شہید کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ برابر یہ کوشش کرتے رہے کہ باغیوں کے درمیان اور حضرت علی عثمان مزیل نانو کے درمیان صلاح ہو جائے اور اس کے لیے وہ حضرت عثمان مزیل نانو کو بھی سمجھاتے رہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کی بات مان لیتے جب باغیوں کے پاس جاتے تو وہ ان کی بات مان لیتے اس طرح سے آپ نے صلاح بھی کرا دی لیکن اچانک ان کے دامار مروان نیار کر کے ایسی مشتعل کرنے والی تقریب کی اور یہ کہا کہ تم لوگ مان جاؤ اگر نہیں مان ہوگے تو ہم دلوار کے دور سے تم سے بنوائیں گے یہ بات سن کر کے باغی لوگ جو تھے وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ خلافت راشدہ بغیر امیر کے رہے بغیر امیر کے عمد رہے بغیر امیر کے اتنی بڑی حکومت ہو جو کہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو ایسے موقع پر بڑے بڑے صحابہ اکرام نے اور وہاں مدینہ کے رہنے والے سب بزرگوں نے اور بڑوں نے اور علماء نے اور تابعین نے اور صحابہ نے سب نے مل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات پر راضی کیا کہ اب آپ ہی ہمارے امیر ہیں ضائع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ کمیٹی بنائی تھی اس مشورہ کمیٹی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آبین بچے تھے کہ آپ امیر بن سکیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے تو وہاں حال سب نے مل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اپنا امیر بنا دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی اور ان کو امیر بنایا گیا انہوں نے کہا کہ میں اس طرح شکر بیعت نہیں کروں گا بلکہ مسید نبی کے اندر علی علان سب کے سابھ نے عام مذہبے کے اندر بیعت کروں گا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ سے عام مذہبے کے اندر مسید نبی کے اندر سب نے بیعت کر لی اور حدہ کے باغیوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی اس طرح سے تمام لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کر لیا جس طرح سے پہلے عمرہ کو منتخب کیا گیا تھا حضرت توبکر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا حضرت اسمان رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا اسی طرح سے سن لوگوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ کو اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کر لیا خلافت راشدہ کے اندر اور حضرت علی رضی اللہ نے اپنا کامکاج سنبھال لیا لیکن آپ نے جب دیکھا کہ مدینہ کے حالات مناسب نہیں ہیں اور وہاں پر باغی لوگ بھی ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے اور کوفے کے اندر لوگ زیادہ افسوک رکھتے ہیں اور زیادہ عقیدت رکھتے ہیں تو آپ نے راجدھالی کو کوفہ منتخب کر لیا اور آپ کوفہ تشریف لے آئے تو اس طرح سے مدینہ پہلا شہر تھا جو کہ پوری سنتنت کی راجدھالی تھی اور دوسرا شہر جس کو راجدھالی ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ کوفہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کو اپنی راجدھالی بنا لیا اور وہاں پر آپ تشریف لے آئے اب ان حالات کے اندر کچھ لوگوں نے پھر انتشار کرنا چاہا اور اختلاف پیدا کرنا چاہا ان میں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کو شہید کروانے میں مروان میں سب سے آتا ہے اور حضرت نائلہ حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کی بیوی نے بہت پہلے کہا تھا حضرت عثمار رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے مروان کو دھو سر پر چاہا لیا ہے یہ ایسی سادشیں کرتا ہے کہ یہ سر ہو یہ آپ کو قتل کروا دے وہی سب کچھ ہوا بہرحال مروان نے ہی پھر یہ کوشش کی کہ آپ اس میں اختلاف پیدا ہو چنانچہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ دو دو حضرات مکہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مئی ہوئی تھی اور ان سب اندرات نے وہاں پر مشورہ کیا اور مروان نے ان کو بڑھایا چڑھایا اور مشتعیل کیا اور اشتعال انگیز مشورے دیئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عثمار رضی اللہ عنہ کے خون کا قساس لیا جائے چنانچہ یہ حضرات آئے بسرہ جبکہ حضرت قساس لینا تھا تو مدینہ آنا تھا لیکن بسرہ میں ان حضرات کے معتقدین زیادہ تھے بسرہ آئے اور وہاں سے پھر بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر کے پھر کوفہ کی طرف آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے پہ لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لوگوں نے بتایا کہ لوگ آپ سے مقابلہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں کو تیار کیا کہ ان سے مقابلہ کیا جائے بہرحال جب یہ لوگ آئے تو اس لوگے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور ان حضرات نے آپ سے بیٹھ کر کے باتچیت کی مشورہ کیا تو مشورہ میں ایتے پایا کہ قساس تو لیا جائے گا لیکن ابھی کیونکہ اسلام کے حکومت مستحقم نہیں ہے ابھی ہمارے حکومت مضبوط نہیں ہوئی مستحقم نہیں ہوئی جب ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ہم قاتلی اور عثمان سے ضرور بدلیں گے ان حضرات نے بھی جب یہ بات سنی ان کے اتمنان ہو گیا اور یہ اتبایا کہ دونوں رشکر کر واپس ہو جائیں گے آپ اس میں صلاح ہو گئے لیکن جو اصل قاتلی اور عثمان تھے انہوں نے سوچا کہ اپنی موت آ جائیں گی اگر یہ دونوں مل جائیں گے صلاح ہو جائیں گے تو اپنی موت آ جائیں گے اور مروان تو پہلے سے ہی کہتے ہی تھا مروان جب ان سب حضرات کو بسرہ لے کر کے آیا تو بسرے کے اندر سعید ابن عاصر سے ہی کہا کہ ان کو قتل کر دو بڑے بڑے صحابہ کو لیکن مروان نے کہا کہ نہیں اپنے قتل نہیں کریں گے بلکہ ان کو اپنے آپس میں لڑائیں گے تاکہ ان میں سے آپس میں لڑ کر یہ لوگ اب قتل ہو جائیں سنانچہ ان سب حضرات کو بھڑکا کر کے مروان لے کر کے آیا اور جنگ جمل واقع ہوئی اور جنگ جمل میں جیسا کہ میں نے کہلے بتایا کہ صلاح ہو گئی تھی لیکن پھر اس کے بعد میں کچھ لوگ ان کے لشکر میں بھوز گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھوز گئے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھوز گئے اور رات کی تاریخی میں اور دیر میں ادھر سے اس لشکر پر تیر چلا دیئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھوز کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر پر تیر چلا دیئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھوز کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر تیر چلا دیئے اس طرح سے رات میں دوروں لشکر آپس میں جنگ کرنے لگے اور جنگ کرتے کرتے بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اس موقع پر جبکہ یہ سب واقعات ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خود تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے اوٹ کے پاس میں اوٹ پر سوار تھی اور لوگوں نے ان کے اوٹ ہوگیر لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو احتمام کے ساتھ میں انہوں نے پھر روانہ کیا اور یہ کہا کہ یہ ہماری امی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ امطہارہ ہے اور ان کو سمجھایا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ خون عثمان کا بدلہ لیں لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں نازم حالات ہیں اسلامی حکومت پوری طرح سے مضبوط نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے بھی میں بدلہ نہیں لے پایا بارہ یہ سنہ ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئی اور طلحہ رضی اللہ عنہ جب ان کو بتایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ میں بھی خون عثمان کا بدلہ لے گا چاہتا ہوں لیکن ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی مان گئے اس بات کو اور وہ واپس جا رہے تھے اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہوئے مروان نے ان کو شہید کر دیا اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ تم کو وہ واقعہ یاد ہے جب تم اس سے بہت زیادہ پیار کر رہے تھے محبت کر رہے تھے دوستی کر رہے تھے تو حضور پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے زبیر آج تم علی سے اس طرح محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہو ایک وقت آئے گا کہ تم ان کے خلاف تلوار لے کر نکلو گی جنگ کرنے کے لیے حالکہ اس وقت حضرت علی حق پر ہو گی تو حضور پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنی تو ان کو سوج میں آ گیا کہ نہیں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا اور مجھے یاد ہے چنانچہ وہ بھی وہاں سے بغیر جنگ کی روانہ ہو گئے لیکن راستے میں ایک شخص نے ان کو شہید کر دیا اور جب وہ شخص حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو آگر یہ خوش خبری سنائے کہ میں نے زبیر کو شہید کر دیا قتل کر دیا جو کہ آپ کے بشمن تھے تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا جرموس سے کہ تو اس بات کو یاد رکھ میں تجھ کو خوش خبری دیتا ہوں کہ تو جہنم میں جائے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے علی زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ظاہر بات ہے کہ تو جہنم میں جائے گا تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ سے انام حاصل کروں اور آپ اس سے ایسا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زبیر کا قاتل ابن سفیہ کا قاتل جہنم میں جائے گا اس کو جہنم میں جانے کی بشارت میں تو اس نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا حضرت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماد صد ثابت ہوا یہ جنگ جمل واقع ہوئی جس میں تقریباً دس ہزار مسمانوں کا خود پہ گئے ہیں اور یہ مرمانی کی سانشوں سے ہوا اور مرمانی ان سب کو بھڑکا کر کے لائے تھا اسی طرح سے جنگ سپین واقع ہوئی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں نے اگر بانی لیا تمام لوگوں پہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں تمام لوگوں پہ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیرِ برحق ہیں اور ساری امت نے ان کو امیر بانی لیا حجان والوں نے اگمان لیا مصر والوں نے اگمان لیا عراق والوں نے اگمان لیا جہاں جہاں تک ان فتح ہو گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان میں ساٹھ لاکھ مرمبہ بیگ پر اسلامی حکمت قائم تھی سب نے والیا سوائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک شام جو تھا وہ مستقلے گورنر تھے وہاں کے آنسے دراست تھے تو سولہ سترہ سال سے وہ وہاں کے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں مانا وہ فوج لے کر دیا رہے اور یہ کہا کہ ہم کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے تو اس طرح سے یہ جنگ سفین واقع ہوئی لیکن جنگ سفین میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ظاہر کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تقتلک الفیعت الباغیت یا عمار یا عمار تم کو ایک باغی جماعت قتل کریں جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اشکر میں سے کسی نے قتل کیا تو بہت سے صحابہ اکرام جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ رہے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور مامیہ رضی اللہ عنہ باغی جماعت ہیں تو اس لیے وہ لوگ واپس آ گئے ہٹ گئے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت بڑھ گئی اور اس وقت ان لوگ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم ہار جائیں گے اور ہارے رہے تھے وہ لوگ شخص خورتہ ہو گئے تھے شخص کھا رہے تھے جب ان کو اپنی شخص نظر آنے لگی تو ایک پیترہ پھیکا انہوں نے اور یہ کہا یہ جنگی داؤ ہے یہ جنگی داؤ چلت اور یہ کہا کہ قرآن پاک کو لے دن پر اٹھا لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ قرآن کی حکم کو سب لوگ بہر لیں تو اس طرح سے پھر انہوں نے تحکیم کو پیش کیا کہ ایک حکم آپ کی طرف سے بھیج دو ایک حکم ہماری طرف سے بھیج دیں اور دونوں حکم ملیں گے جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم مان لیں گے حالکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا یہ سب جنگی پیترہ ہے جنگ کو جاری رکھو لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے نہیں مانا اور پھر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ایک حکم ادھر سے ہونا چاہیے ایک حکم ادھر سے ہونا چاہیے تو معافی رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عبد بن عاصر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے حکم بنا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں یہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم بنائے لیکن ان لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو آپ کے رشتے دار ہیں کسی اون کو بنائیے تو ان لوگوں نے پھر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو حکم بنوا دیا حالا کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی انہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوش نہیں تھے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسرہ بھیجے تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ کے لیے افراد کو تیار کرنے کے لیے اور لوگوں کو لانے کے لیے تو ابو موسیٰ عشری حالا کہ بسرہ کی گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے مگر انہوں نے لوگوں کو نہیں بھیجا اور منع کیا تو اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بسرہ کی گورننری سے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کو معذل کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ خوش نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لیکن یہ کہ لوگوں نے زور دے کر کے ان کو حکم بنوا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ آل جب یہ دونوں جمع ہوئے اور ان دونوں نے مشورہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی ان دونوں نے پوری امت کو پریشان کر رکھا ہے اس لیے ہمیں یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو معذل کردے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کا بہت اچھی بات ہے دونوں کو معذل کر دیا جائے تو کہا کہ ٹھیک ہے تم کھڑے ہو کر اعلان کر دو تو انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ یہ ٹیپ آیا ہے ہم دونوں کے درمیان کہ ابو موسیٰ شدید رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ یہ تے پایا ہے کہ معاویٰ رضی اللہ عنہ کو اور علیہ رضی اللہ عنہ کو دونوں کو معذل کر دیا جائے اب اس کے بعد میں عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے سن لیا یہ کیونکہ علیہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں لہذا ان کو یہ حق ہے کہ علیہ رضی اللہ عنہ کو یہ معذل کریں تو انہوں نے تو معذل کر ہی دیا اب صرف معاویٰ رضی اللہ عنہ رہ گئے اب اگر میری ان کو معذل کر دوں تو امت بغیر امیر کے رہ جائے گی لہذا میں ان کو باقی رکھتا ہوں اور سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ معاویٰ رضی اللہ عنہ کو بابیر مان لے باران اس وقت پھر چھگڑا ہو گیا اور یہ ہوا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو حکم بنانا ہی غلط تھا باران یہ کہ پھر اختلافات پیتا ہوئے اور جنگ جاری رہی اور اس کے بعد کے وہ لوگ ہار گئے شخص خواہ گئے اور چلے گئے اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر بنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اہلِ مشورہ نے امیر بٹایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ابنِ ملجیب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تین آدمی خوارج یہ جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اپنے تینوں کو ایک کام کرنا ہے ایک آدمی ذمہ داری لے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا نعوذ باللہ ایک آدمی ذمہ داری لے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا ایک آدمی ذمہ داری لے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا اس طرح سے ان لوگوں نے تین آدمیوں نے یہ غیر کیا اور وہ دو آدمی جو کامیاب نہیں ہو سکے لیکن جس آدمی نے یہ کہا تھا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو شہید کروں گا وہ اس میں کامیاب ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت میں فجر سے پہلے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے مسجد جاتے تھے وہ آدمی آیا اور اس نے آگا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے قریب پہنچے تو آپ کے سن مبارک پر تلوار ماری جو تلوار میں زہر میں گلی ہوئی تھی اور اس تلوار سے پھون پہنے لگا آپ کی داڑی مبارک تر ہو گئی پھون سے اور آپ گر گئے اور آپ کو اٹھا کر کے لائے گئے گھر پر تو اس طرح سے پیچھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا تلوار کو چمکتے ہوئی خریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مکن تنگویں دیکھا اٹھا کر کے گھر لے کر کے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ قاتل کو بھی پکڑ لیا گیا مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو تم لوگ ابھی کچھ نہ کہنا اگر میں اچھا ہو گیا میں خود اس سے بدلہ لوں گا اور اگر میں اچھا نہیں ہو سکا شہید ہو گیا تو پھر اس کو بھی قتل کر دینا بارہ لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ چھے مہینے تک امیر رہے اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے صلاح کر لی تو پھر امیر معاویہ جو صرف ایک ملکہ شام کے شام کے صوبے کے گورنمنٹ تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صلاح کے بعد پوری مملکت کے امیر ہو گئے لیکن وہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ وہ بادشاہ تھے اور انہوں نے بادشاہت کی اور بادشاہت کے طریقے پر انہوں نے حکومت کا نظام صدایا بارحال اللہ جللہ شاہ رہو نے اس طرح سے خلافت کا نظام پھیل آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اور اس طرح سے یہ پورا ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ چھ مہینے تک خلیفہ رہتے ہیں اور پھر صدا کر لیتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر آپ نے ایسی باتیں بیان فرمائی کہ وجلت من ہر قلوب لوگ کی دلوں میں خوف پیدا ہو گیا اور ذرفت من ہر عیون لوگ کی آنکھوں سے آنسو پہ پڑے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ الوداعی وعظ ہے آخری وعظ ہے اس لیے ہمیں وسیعت کر دیں گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقو اللہ فی تم کو وسیعت کرتا ہو اللہ سے درنے کی والصمع والطاعة اور سننے کی اور ماننے کی وَإِمْكَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا اگر سے حَبْشِ غلام کو یہ امیر بنا دیا جائے اس کی بات کو بھی سننا اور ماننا فَإِنَّهُ بَيِّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي میرے بعد یہ لوگ زندہ رہیں گے فَسَهْرَوْنَ اختلافٌ بَسِیرَ تو بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي تم پر لازمیں میرے طریقے کو ماننا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ اور خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ جو اہدایتی آفتہ ہے ان کے طریقے پر چلنا تو انشاءاللہ وطالہ تم کامیاب رہو گے اللہ عزیل رشانہو ہم سب کو اس کی توفیق تعطا فرمائے وآخر ضعبانا الحمد للہ رب العالم